دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان اور چین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کے ذریعے اعلیٰ میار کی ترقی کے حصول کا عظم کا اظہار کیا ہے عمران خان آج گیارہ سو میگا وارٹ کراچی نیوکلئر پار پلانٹ کے دوسرے یونٹ کا افتتح کریں گے پاکستان نے اسرائیل اور حماس کے دنمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے فالسین کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے مزید پیش رفت پر زور دیا ہے اور بھارت کے غیر قارونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی فوج نے آج دوئیہ اجلاسوں اور مارچ کو رکھنے کے لیے کرفیو اور دوسری پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں خوریت فورم نے ہر تال اور مارچ کا اعلان کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سادر ڈاکٹر آریف علی اور چین کے سادر شیجنگ پنگ نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کے ذریعے عالی میار کی ترقی حاصل کی جائے گی اس عظم کا اظہار دونوں رحماؤں نے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی سترویں سالگیرہ کے موقع پر مبارک بات کی خطوط کے تباتلے کے دوران کیا اپنے خط میں چین کے سادر نے کہا کہ چین اور پاکستان صدا بہار تذویراتی شراکتدار ہیں دونوں بنیادی مفادات اور سنجیدہ نویت کے مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں اپنے خط میں سادر ڈاکٹر عارف علوی نے چین اور پاکستان کی دوستی کو مزید نئی بلندیوں پر لے جانے اور نئے دور میں چین اور پاکستانی معاشرے کے مشترکہ مستقبل کے قیام کے لیے اپنے عظم کا عیادہ کیا وزیراعظم عمران خان اور چین کے وزیراعظم لیکی کیانگ نے چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی سترمیں سالگیرہ کے موقع پر ایک دوسرے کو لکھے گئے اپنے دہنیتی خطوط میں دونوں مبالک کے عوام کے روشن اور پائیدار مستقبل کے لیے اپنی صدا بہار تذویراتی شراکتداری کو مزید مستحکم کرنے کے پختہ عظم کا اظہار کیا ہے چین کے وزیراعظم کے نام اپنے خط میں عمران خان نے کہا کہ دونوں ملک اس سال کو شایان شان طریقے سمنانے کے لیے قریبی رابطے میں ہیں جس سے دونوں مبالک کے عوام کو ان کی تعلقات کی گہرائی اور وسط کا حقیقی طور پر ادراک کرنے میں رہنمائی ملے گی چین کے وزیراعظم نے اپنے خط میں کہا کہ ان کا ملک اپنی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ترجیح دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ باہمی کاوشوں سے صدا بہار تذویراتی تعاون اور شراگداری کو اگلے ستر سال میں بلند ترین مقام پر پہنچا جائے وزیراعظم عمران خان آج کراچی اٹمی بچھلی گھر کے دوسرے یونٹ کے ٹو کا افتتح کریں گے گیارہ سو میگا وارٹ کا کے ٹو نیوکلئر پلانٹ سٹیٹ آف دی آر جنریشن تھری نیوکلئر پاور پلانٹ ہے جس میں سلامتی اور حفاظت کے جدید ترین انتظامات ہیں اسرائیل اور حماس نے مصر کی جنگ بندی کی کاوشوں پر اتفاہ کرتے ہوئے غزہ کی پٹی میں گیارہ روز سے جاری لڑائی روکتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اسرائیلی وزیراعظم بن جمین نیتن یاہو کی دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ دفاعی کامینہ نے غیر مشروع جنگ بندی کے لیے مصر کے اقدام کو قبول کرنے کی سفارش تسلیم کر لی ہے فلسینی گروپوں حماس اور اسلامی جہاد نے بھی ایک بیان میں جنگ بندی کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس پر آج صبح سے مکمل عمل درامت ہوگا پاکستان نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مکتم کیا ہے اور فلسین کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے مزید پیش رفت پر زور دیا ہے نیویوک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن بھوسکر کی زر صدارت وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمد کورشی نے کہا کہ اگر مسئلہ باقی رہا تو تشدد دوبارہ سامنے آئے گا شاہ محمد کورشی نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان امت مسلمہ کی شروع کی گئی سفارتی کاوشوں کا نتیجہ ہے مصر کے صدر عبدالفتح سیسی نے آج ایک ٹویٹ میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے مصر کے غزہ میں جنگ بندی کے اقدام کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے تمام فریقوں کے درمیان تنازع کو اسے فارت کاری کے ذریعے حل کرنے پر جو بائیڈن کے کردار کو سراہا مصر کی کاوشوں اسے اسرائیلیوں اور فلسینوں کے درمیان جنگ بندی کا معایدہ نافذ العمل ہو گیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشبیر میں بھارتی فوج نے آج دوئیہ اجلاسوں اور مارچ کو روکنے کے لئے کرفیوں اور دوسری پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں حریت فارم نے ہرتال اور مارچ کا اعلان کیا ہے میر وائس عمر فاروق نے ممتاز شہید حریت رہنما میر وائس مولی محمد فاروق اور خاجہ عبدالغانی لون سمیت اول کے شہداء کے آج جو میں شہدت کے موقع پر سرنگر میں مزار شہداء کی طرف مارچ اور مکمل ہرتال کی اپیل کی تھی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیر کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈٹیو وی ڈٹو پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر آپ رہ راز ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں